ان بچوں کے پاس دل بہلانے کے لیے کھیلونے تو ہیں لیکن اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے جوتے نہیں خلام فرید پاکستان عوامی تحریک کے لانگ مارچ میں ایک ماہ سے شریک ہے ساتھ میں ہیں ان کے پانچ بچے ان بچوں نے آنسو گیس، گرمی، بارش ان تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے اپنے بچوں کے لیے 18 کروڑ عوام جو ہے غریب لوگ ہیں کچھ ایسے مظاہرین بھی ہیں جو اپنے بچے گھر چھوڑ کر آئے ہیں سخرا کا اس وقت ایک ہی مشن ہے وہ صرف اپنے بچوں کے مستقبل کو سوارنے کے لیے عمران خان سے بات کرنا چاہتی ہیں میں ہمیں یہی دینا چاہتی ہوں کہ دیکھو ہم نے ایک کربانی دی ہے میرے بچوں کی کربانی چڑھی ہے ان سے تو مل سکتے ہیں کہ ہماری حل پر کریں کسی طرح ہمیں کوئی اس راستہ بتائیں ہمیں امید دلائیں اس لیے ہم ان سے ملتا چاہتے تھے لیکن ہماری کوشش ناکام رہی آج ہم اتنا پریشان کہ ہم اپنے بچوں سے بات بھی نہیں ہوئی کچھ روز پہلے جب حالات بگڑے تو یہاں بچے بھی موجود تھے بچوں کے حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مظاہرین اور حکومت دونوں نے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے اگر موب کو کنٹرول کرنا ہے تو بچوں کو اور خواتین کا جو انفنس کو دودھ پلاتی ماہیں ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کو ایک سیف سپیس دے دی جائے اپنے موب میں جو بھی ان کی گروپ ہے اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کونسے ٹائمنگز ہیں جن میں بچوں کی ایڈوکیشن، ہیلتھ اور سوشل ویل فیر جو ہے نا یا اس کی پرٹیکشن جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو رہی ہے بچوں کی مرضی شامل ہونا اس سیچویشن میں ایڈونٹ ٹنگ سو اسی واحول میں چھے ماہ اور دس سال کی عمر کے بچے قریباً دو سو بتائے جا رہے ہیں اور وہ ایسے ہیں جن کو گندگی اور خراب کھانے کی وجہ سے حیزے کی بھی شکایت ہے پیٹ کی بیماریاں ہو رہی ہیں جبکہ بارش اور تھنگ کی وجہ سے سینے کی انفیکشن کی بھی شکایت سامنے آ رہی ہیں یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے تو لڑ رہے ہیں لیکن کیا ان بچوں کی حقوق کے لیے کوئی لڑ رہا ہے عمبر شمسی بی بی سی نیوز اسلام آباد